تمہیں اب مجھ سے محبت نہیں ہے تمہیں اب پہلے والے فرق نہیں ہے لوگ صحیح کہتے ہیں شادی کے بعد مرد بدل جاتے ہیں ایسے مت کہنا کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے اب ہمارے زندگی میں ایک بچی ہے ترجیحات بدل جاتی ہے محبت کبھی کم نہیں ہوتی محبت کم ہوتی کبھی پرانا نہیں ہوتا سو سال کے بعد بھی صدیوں بعد بھی صدیاں کس نے دیکھی ہیں محبت میں ہینی آپی کی طرف کل سپانہ باتیں نہیں کرو محبت نہ انسان کا فلوسور بنا دیتی اچھا سنو کل آفے سے جلدی فی ہو جاؤں گا پری کلے کے بہا چلتے ہیں اور گھر پہ کھانے نہ بنانا کھانا بہاری کھائیں گے سچی فروک ہم کتنے ارسے کے بعد ڈینر پہ جا رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں جلدی تیار ہو جانا میں جیسی آفے سے نکلوں گا میں تمہیں بتا دوں گا جلدی تیار ہو جانا ہاں ہاں جلدی تیار ہو جاؤں گی چالو ہمیں بھی پرانا والا فروک دیکھنے کو ملے گا میڈم میں آج بھی وہ پرانا والا فروک ہوں جو گلی کے کونے میں کھڑے ہو کے آپ کا انتظار کیا کرتا تھا اور آپ وہی ہوری ہیں جس نے میرا دل چرایا تھا اب تو ہماری شادی کو کئی سال ہو گئے ہیں میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہو نا اس سے کیا فرق پڑتا ہے محبت کبھی بھوڑی نہیں ہوتی چاہے جتنی پرانی ہو جائے بابا بابا یہ دیکھنے کبھی اچھی تین نہیں ارے واہ کتنی اچھی بنائی ہے موری پری تو بڑے ہو کے آرٹس بنے گی پری جیسے ہی بڑی ہوگی مسکی شادی کروا دوں گی جوان لڑکیاں بیٹھی بھی مجھے بلکل اچھی نہیں لگتی اور ماباپ کبھی یہی فرض ہے بچی بیٹھی ہے بچوں اسامنے ایسی باتیں نہیں کرتا کیا ہوگے کسی باتیں گرنے لگ گئے تم خیر میں جا رہی ہوں ہم تینوں کے کپڑے نکالنے کے لیے کل کی تیاری بھی تو کننی ہے آپ کے پہنڈیاں دل آپا ہم آپا ہم میں کسی لگ رہی ہوں ماشااللہ بہت پیاری لگ رہی ہے مہابی نے میرا میک اپ کیا ہے ٹھیک ٹیلنٹیڈ ہے اچھا لگ رہا ہے ایلائکیٹ مجھے تو اس بات کی سمجھ میں نہیں آتی گھر میں اتنا گاڑا میک اپ لگا کر بیٹھے کی تو کیا ہے زینب تو خرافہ کے پڑی بھی ہے تمہیں بھی ڈال دیا ہے اممہ پہلے آپ ہر وقت کہتی تھی کہ تم پیاری نہیں ہو اب تمہیں اچھی لگ رہی ہوں نا بیٹا اصل خوبصورتی سادگی میں ہوتی ہے اممہ میک اپ سے انسان خوبصورت بن جاتا ہے تو تم نہ خوبصورت بن کر کس کو دکھانا ہے یہ جو بند ٹھن کر نکلنے واہی لڑکیاں ہوتی ہیں نا یہ ضرور کوئی چاند چڑھاتی ہے لڑکیاں